سپریم کورٹ کا تین اکنی بینچ پنجاب میں انتقابات کے معاملے پر آج ساڑھے گارہ بجے سماعت کا آغاز کرے گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اتابندیال کی سربراہی میں جسٹس اجازر احسن اور جسٹس مریب اختر پر مشتمل یہ تین اکنی بینچ ہیں جو کہ آج کیس کی سماعت کرے جا رہا ہے سپریم کورٹ نے کاؤز لسپ بھی جاری کر دی ہے چیف جسٹس پاکستان آج معمول کی کیسز کی سماعت نہیں کریں گے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویدر شرف کا چیف جسٹس عمر اتابندیال کے نام خات تین اکنی بینچ کے حکامات پر عرقیر اسمبلی تشویش اور بیچینی میں امترہ ہیں خط میں کہا گیا کہ مالی ملک کو پاس کرنا یا نہ کرنا قومی اسمبلی کا اختیار ہے یہ بھی کہا گیا کہ اداروں کو اپنے حدود میں تجابز نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس سے التجاہ ہے کہ پارلیمان کے قانون ساجر کے اختیار کو عزت دیں خط میں یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی معاملات پارلیمان اور سیاسی جماعتوں کو ہی حل کرنے دیں عدالتی فیصلے سے پارلیمان کا استحقاق مجروح ہوا ہے وفاقی وزیر قانون عظم نزیر تارر خواجہ ساد رفیق کا چیمن سینٹ سادک سنجرانی سے رابطہ ہوا سینٹ میں موجود اپوزیشن اور حکومت کے پانچ پانچ ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دیں چیمن سینٹ کو حکومت کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کمیٹی کو باتشیت کے لیے پارلیمان میں جگہ فراہم کی جائے ایسا بھی مطالبہ کیا گیا ہے حکومت کا چیمن سینٹ سے رابطہ چیمن سینٹ کا تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی سے بھی رابطہ ہوا چیمن سینٹ نے حکومتی پیغام سے مطالق شاہ محمد قریشی کو آگا کر دیا ہے ذراعہ کے مطابق سادک سنجرانی نے باتشیت کے لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پانچ نام بھی مانگی ہیں سینئر نائب صدر مسلم لیگیون مریم نواز امنہ کے لاغی کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ہیں مریم نواز اور نواز شریف سعودی عرب میں شاہی خاندان کے مہمان خصوصی تھے نواز شریف اور مریم نواز نے سعودی شاہی قیادت سے مختلف ملاقاتیں بھی کی ہیں اور مریم نواز آج سے ہی اپنی شیاسی مشروفیات کا آغاز بھی کرنے جا رہی ہیں ایسا بتایا گیا ہے پارٹی ذراعی کی جانب سے آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پارلیمان کو سپریم کورٹ کے تین اکنی بینچ پر تحف وزات ہیں تین اکنی بینچ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا زامن بننا اور پنچائت لگانا سپریم کورٹ کا کام نہیں اتحادی جماعتوں کے اجلاس خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ ہم میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے پی ٹی آ کی قیادت نے ملکی مسائل کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے ہم سب یہ سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ فیصلہ چار تین کا ہے مگر سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنے تین رکنی بینچ کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے اسی بینچ نے فنڈز کے حوالے سے جو الیکشن کے متعلقہ فنڈز کے حوالے سے جواب مانگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارلمان نے جو فیصلے دیئے ہیں جو قراردادیں منظور کی ہیں اب یہ معاملہ بھی پارلمان ہی چاہے گی کہ ان کے سامنے لائے جائے اور وہ اس بارے میں دوبارہ اپنی رائے کو قوم کے سامنے لے کے آئیں اور ہمارا بھی یہ اخلاقی سیاسی فرض بنتا ہے کہ ہم اس معاملے میں جو پارلمان نے جو پہلے جو فیصلے دیئے ہیں اس کا احترام کریں میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یا آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو ازامن بنائیں پنچائت ان کا کام نہیں ہے ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا ہے احتیادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکہ ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشنز نومبر میں جو بھی اس کی ڈیٹ بنتی ہے تیرہ اگست کو پارلمان کے مدد ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر نوے دن شامل کیا جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کوئی تجاویز دینے کے بجائے اس کو ایکسپلائٹ کیا مزید کانٹے بچائے گئے یہ کہہ کر کہ یہ سازش امریکہ نے کی تھی اور پھر اتنی ڈھڑھائی اور بے شرمی سے یو ٹرن مارا ایک دن گویا ہوئے کہ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی یہ سازش کے تانے مانے پاکستان کے اندر بنے گئے تھے اوورویلمنگ رائے ہیں کہ ہمیں گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہئے بلاول بھٹو زدانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خیال میں آدھا عدلیہ کے حالیہ فیصلے سے توہین پارلیمنٹ ہوئی ہے اس معاملے کو استحقار کمیٹی میں اٹھانا چاہئے خیبر پختونخواہ میں نوے دن کی شک پر تو عمل نہیں ہو رہا ادارہ یہ کیسے لکھ سکتا ہے کہ آپ پارلیمان کے فیصلے کو بھول جائیں وہ قومی انسمبلی میں اس حالے خیال کر رہے تھے نوے دن کا جو شک ہے اس پہ پختونخواہ پہ وہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے آخری آرڈر ہے سپریم کارٹ پاکستان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی خیال میں توہین پارلیمنٹ ہوا ہے اس پورا ہاؤس کی اجتماعی کا اگر پریولیج بیچ ہو چکا ہے تو آپ کا ایک پریولیج کمیٹی ہے اور میرا خیال میں یہ جو افینسیو آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے جب وزیراعظم صاحب کا مزاکر آیا جاتا ہے تو وہ ہم سب پہ تنقید ہوتا ہے یہ absolutely unacceptable ہے اس opinion کے ساتھ کھلنے کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا majority ہے یا نہیں اس ہاؤس نے وہ resolution پاس کیا تو ہم کونسا رائے کا اظہار کر رہے تھے ہم اپنا وزیراعظم پہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے اس لرائے میں خطرے ہی خطرے ہیں ہمارا جمہوریت کو اور ہمارا ہم وفاق کو بھی جنابی سپیکر ایسا تو نہیں ہے کہ بیک ڈور سے کوئی نہ کوئی اس ملک میں ایک بار پھر ون یونٹ لاغو کرنا چاہ رہے ہیں پارلمان کو اپنا ڈومین میں کام کرنے کے اجازت دی جائے تو پھر ضرور جو ہے ہم جو ڈائلوگ کا سلسلہ ہے جو ڈائلوگ کا کیس ہے اس پہ ہمارے اپنے جو احتیاطیوں ہیں ان کو قائل کرنے میں آسانی ملے گا وزیر قانون عاظم نزیر طور نے کہا ہے کہ الیکشن کے لئے رقم کا اجرا قومی اسمبلی کا سہکاک ہے ایوان نے قرار داد منظور کی یہ ایک سیاسی مقدمہ تھا عدالت نے کہا کہ لگ رہا ہے وزیراعظم ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں ایسا نہیں ہے قومی اسمبلی کی اکثریت آج بھی وزیراعظم پر اعتماد کا احسار کرتی ہے وہ قومی اسمبلی میں ایسا نے خیال کر رہے تھے اس موزز ایوان نے قرار داد منظور کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ تھا وفاقی حکومت کو بھی یہ ہدایت دی کہ آپ جو اقلیتی فیصلے میں جاری ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوں گے انیس اپریل دوہزار تئیس کا جو حکم نامہ ہے اس کا فیرہ ایٹ میں سے کچھ پورشن میں اس موزز ایوان کے گوشت ازار کروں گا اس کے کچھ ایکسٹریکس پڑے بھی دیتا ہوں کہ جی یہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر ڈیمانڈ ریجیکٹ ہوئی ہے تو وزیراعظم یا کابینہ جو ہے وہ ایوان کا اعتماد کھو چکی ہے اس پہ لینرڈ اٹینی جنرل نے کہا ایکسی بات نہیں ہے ایوان قومی اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ آج بھی وزیراعظم کے ساتھ ہے اور ان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے اس موزز ایوان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ ایسی سیچویشن میں وہ اپنے پہلے کی ہوئے فیصلوں کی ہی توسیک کرے وزیر خزان ایساگر کہتے ہیں کہ دو اسمبلیاں توڑ کر ملک میں افراد افریح پھیلانے کی کوشش کی گئی یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت حکم دے اور ہم پیسے دے دیں سٹیٹ میک رکم جاری نہیں کر سکتا الیکشن اکتوبر میں ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا عدالتی حکم اپنی جگہ لیکن آئین سے انحراف کر کے فرانس جاری نہیں کیا جا سکتے وہ قومی اسمبلی میں اس حالے خیال کر رہے تھے یہ دو اسمبلیوں کی جو ڈیزولوشن تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک میں افراد تفریح پھیلانے کی ایک بدترین ایک اٹیمٹ سی ہوا میں تو نہیں آپ جا کے کہہ سکتے اب یہ اگر کوٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے دے دیں تو میک نو مسٹیک نو بڑی گن گف منی انلیس دیر ایس ای پروسیس ای پروسیجر فارڈ ایس پر دی کونسیچوشن اندر لاؤ سمبلی کے بغیر یہ ایک ایس ای میٹر تو ڈسکس ہو سکتا ہے ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا ای سی سی میں یا کبینم پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یا نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں اس موزز آوس میں وہ اس فیصلے کو کہتے ہیں اس کی اکلارداد میں ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے یہ فیصلہ فورت رہی ہے تو کچھ ہونے ہی نہیں چاہیے تھا سٹیٹ بینک کین نوٹ ڈسورس منی فرنس خود کچھ نہیں کر سکتی جب تک سپلیمنٹری گرانٹ یا ٹیکنیکل سپلیمنٹی گرانٹ کا پروسس مکمل نہ ہو ایسی سیچویشن ہے کہ جس میں چاہے پرائمس سے چاہے چاہے فینل کا بھی نہ چاہے چاہے فنانس روین چاہے نو پیمنٹ can be made this house has categorically stopped the payment کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں election نوے دن میں نہیں ہو رہے اگر پیسے مل جائے تو کہ نوے دن میں election ہوں گے نوے دن میں بھی نہیں ہو رہے کونسی ایسی کو بہت بڑی آفت آ جائے گی کہ اگر election ایک دن میں نہیں ہوں گی اس ملک کو تواہ کرنے والوں کو expose کرنا چاہیے ان کو لائن پبلک میں آگے عوام سے ماں بھی مانگیں یہ چند بندوں کا کھیل تھا جنہوں نے ڈاؤن کا ڈراما کیا جنہوں نے پنامہ کا ڈراما کیا جنہوں نے میان وارشریف کو ڈسکوالیفائی کیا جو کہا جا رہے وہ انکانسیٹیوشنل کام ہے وفاقی قابینہ نے پنجاب election کے لیے وزارت خزانہ کی کس حدب کی فانڈز کی فراہمی کی سمری پارلیمنٹ کو ریفر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اجلاس میں پرائیم منسٹر یوت بزنس اینڈ ایگری کلچر لون سکیم کے تحت الیکٹرک بائنگ سو ارکشوں کے لیے پانچ لاکھ روپے تک کا کرزہ صفر ماہ کا پر دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلات اسلامباد سے ریپورٹ میں وفاقی قابینہ کا پنجاب election کے لیے فانڈز فراہم کرنے کی سمری پارلیمنٹ کو ریفر کرنے کا فیصلہ الیکٹرک بائیکس اور الیکٹرک رکشاز کے حوالے سے فانانسنگ فسیلٹی کی منظوری الیکٹرک بائیکس اور رکشاز کے لیے پانچ لاکھ روپے تک کا کرزہ صفر مارک اپ پر دیا جائے قابینہ اجلاس میں انویسٹ پاکستان کے لیے قانون سازی کی منظوری بھی دی گئی قانون سازی سرمایہ کار دوست سروسز کی فراہمی یقینی بنانے میں مدد دے جبکہ انویسٹ پاکستان کا دفتر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کرے اجلاس میں سوات کے علاقے قبل کے واقعے میں قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار اور شہدہ کے لیے فاتح خوانی کی گئی وزیراعظم نے قبل واقعے کے شہدہ کو بھی پشاور پولس لائن دھماکے کی ترس پر شہدہ پاکش دینے کی ہدایت کی وفاقی کابینہ نے جنوبی وزیرستان کے انگور اڈا کسٹم سٹیشن کو افغانستان اور وسطی ایشیای ریاستوں کے لیے ایکسپورٹ لانڈ روٹ ڈیکلیئر کرنے کی منظوری بھی دی کابینہ اجلاس میں گریڈ اکیس کے افسر سیدین رضا زیدی کو جیپٹیشن کی بنیاد پر کراچی پورچ ٹرسٹ کا چیئرمن تائنات کرنے کی بھی منظوری دی گئی وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے تیرہ اپریل کے اجلاس کے فیصلوں کی توصیح بھی کر دی وزیر دفاع خوز عاصف کہتے ہیں کہ ہم اداروں کے دمیان ٹکراو نہیں چاہتے پارلیمنٹ کی حدود کا تحاپس کیا جائے گا پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتوں کو گھٹتے ہوئے خوز عاصف نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ کی حدود کی خلاف ورزی ہوئی تو آئین کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے پارلیمنٹ کی جو حدود ہیں ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور یہ آئین ہمیں یہ اس بات کا حق دیتا ہے اور کوئی تجاوز جو ہے اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے جو کسی کی ٹیرٹری ہے وہ اس میں بالکل اپریٹ کریں ہم اس پر ادرام کریں گے لیکن اگر ہماری ٹیرٹری کے اوپر جو آئین ہمیں دیتا ہے پرابر اس پر تجاوز کیا گیا تو پارلیمنٹ جو ہے آئین کے اندر رہ کے جو بھی اقدامات اکثر نہیں ہوگا اس ٹکراؤ سے ملک کو کیا فائدہ نقصان ہوگا اور ٹکراؤ ہوا تو کیا نقصان ہوگا نقصان ہوگا طریقہ انصاف کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کے کام ہے اور پارلیمنٹ قانون بنا چکی ہے آئین میں واضح لکھا ہے تمام الیکشن ایک دن ہونا ضرور نہیں نہیں دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتر کو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ آئین ٹوٹے ہوئے دیکھے گی یہ اپنی سماداری پوری کرے گی جو میں ان کی تقاریر سن رہا تھا وہ پاکستان کا ایک نیا آئین لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی کہ الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہوں گے یا دو الگ الگ دن ہوں گے یہ بلکل درست بات ہے جو قانون بنانا ہے وہ پارلیمنٹ کی استحقاق ہوتا ہے اور پارلیمنٹ یہ قانون بنا چکی ہے اور اس آئین کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ انفرادی طور پر کوئی بھی صوبائی اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کیا جا سکتا ہے اس کا ایک طریقے کار ہے اگر وہ طریقے کار جو ہے وہ پورا کیا گیا ہے تحلیل کی جا سکتی ہے جس کا مطلب کہ تمام الیکشنز ایک دن ہونا آئینی طور پر ضروری نہیں ہے اگر ان کو یہ نہیں پسند اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کیلئے اچھا نہیں ہے تو آئین کے اندر ہی طریقے کار دیا وہ ہے دو تہائی اکثریت سے اسمبلی کے ممبران کی جو اسمبلی کی تعداد ہے نہ ان لوگوں کی نہیں جو اس وقت ہال میں موجود ہوں ان سے ترمیم کرا لیں وہ ان کے پاس لوگ موجود نہیں ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کراچی سے تعلق رکھنے والے ایم این ایس کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں داخلے کی اجازت تعمل سکے پولیس نے پی ٹی آئی کی ایم این ایس کو پارلیمنٹ کے گیٹ پر روک ریا جس پر مطلعہ کراکین نے گیٹ پر دھنا دے دیا اسلامباد سے مرگی ملاہی کی ریپورٹ کراچی سے پی ٹی آئی اراکین کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت سے روک دیا گیا اراکین کا احتجاج ان پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی گیٹ پر دھرنا پی ٹی آئی اراکین عالمگیر خان عطا اللہ سیف الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تاہم اسلامباد پولس نے انہیں گیٹ پر روک دیا جس پر انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ترجمان قومی اسمبلی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی اراکین اب ممبر اسمبلی نہیں رہے اس لیے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے دوسری طرف تحریک انصاف کے ممبران کا موقف ہے کہ ہمارے پاس سندھ ہائی کورٹ کے نوٹس موجود ہیں اور حکومت کے اس عمل پر تحریک انصاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی پنجاب اور خیبر پختن خاص عملی کی بہالی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے پنجاب اور خیبر پختن خاص عملی کی تحلیل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے درخواست میں یہ موقف ہے یہ کہا گیا کہ دونوں اسمبلیوں سے وزرائی علیہ کے سواب دیدی اختیار پر تحلیل نہیں ہوئی ہیں درخواست گزار کے یہ بھی موقف ہے کہ سپریم کورٹ پنجاب اور خیبر پختن خاص عملی بہال کرنے کا حکم جانی کرے عمران خان کے اعتراف نے یہ بات ثابت کر دی کہ دونوں اسمبلیوں جنرل باجوا کی کہنے پر ٹوٹی تھیں درخواست گزار کے جانب سے بھی کہا گیا کہ جنرل باجوا اور عمران خان کا اسمبلی تحلیل کے وزرائی علیہ کے اختیار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور یہ صدا کی گئی ہے درخواست میں کہ دونوں اسمبلی کو بحال کر دیا جائیں سپریم کورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان ڈاجہ کو عہدوں سے ہرانے کے لئے درخواست تیار کی گئی ہے درخواست میں وفاق شہباز شریف سکندر سلطان آجہ صدر مملکہ تاریف علوی اور تفصیل کے لئے ریپورٹ لے کیا پریم کورٹ میں وزیر آزم اور چیف الیکشن کمیشنر کو عہدوں سے ہٹانے کے لئے درخواست دائر الیکشن فنڈز مسترد ہونے پر وزیر آزم اسمبلی کا اعتماد کھو بیٹھے نگران وزیر آزم اور نگران چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی کا حکم دیا جائے درخواست میں استعداد درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا الیکشن کے لئے فنڈز اور سیکیورٹی کا تقاضی بھی غیر مناسب ہے وزیر آزم شہباز شریف اور چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان انتخابات کے معاملے پر پارٹی بن چکے ہیں سپریم کورٹ 21 ارب روپے جاری کرنے اور فوج کے بغیر الیکشن کرانے کا حکم دے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی سیرے سدار تحریک انصاف کے ریویو کمیٹی نے ٹکٹ میں تبدیلی کر دی پنجاب کے 21 حلقوں میں ٹکٹ تبدیل کر دیا گئے نو زیرے التواہ حلقوں کے ٹکٹ بھی جاری کر دیا گئے ہیں لیاقت انسانی کے ریپورٹ تحریک انصاف کے ٹکٹوں کی تقسیم پر ریویو کمیٹی کا جائزہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی دیرے سدارت اجلاس میں ٹکٹوں کی تقسیم پر جائزہ مکمل کر لیا گیا تحریک انصاف نے 21 حلقوں کی ٹکٹ تبدیل اور نو زیرے التواہ حلقوں کے ٹکٹ جاری کر دیے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی عصد عمر کا کہنا ہے کہ ٹکٹوں کا جائزہ لینے کے بعد پنجاب اسمبلی کی 30 سیٹوں پر نئے ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں تحریک انصاف نے 30 حلقوں کے لیے پارٹی امیدواروں کی فیرست جاری کر دی پی پی ساتھ سے تارک مرتضی پی پی دس سے اجمل سابر پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے پی پی گیارہ سے عارف عباسی پی پی تیہتر سے سہیل گجر پی پی اناسی سے نظیر صوبی کو ٹکٹ جاری پی پی پچاس سے افضل محیس پی پی ستاون سے علی وکیل خان پی پی اکسٹ سے رانہ نظیر پی ٹی آئی کے امیدوار پی پی باسٹ سے محمد علی پی پی اکسو سینتیس سے ابو ذر چدھر پی پی اکسو باسٹ لاہور سے فیاز بھٹی کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا پی پی اکسو چھہتر سے مہر سلیم پی پی اکسو ستتر سے بیریسٹر شاہد مسعود پی پی اکسو ایک شہیر داؤد پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں پی پی اکسو آر سے نظیم آفتاب صدھو پی پی اکسو نواسی سے چاند بی بی اور پی پی اکسو چورانوے سے سلمان صفدر کو ٹکٹ مل گیا پی پی اکسو ستانوے سے شکیل نیازی پی پی اکسو اٹھانوے سے محمد دمرہ پی پی دو سو ایک سے میجر ریٹائر سرور امیدوار ہوں گے پی پی دو سو چونتی سے زاہد اقبال پی پی دو سو اکاون سے احمد یار پی پی دو سو تریپن سے اسگر جویا کو ٹکٹ جاری پی پی دو سو ستاون سے راجہ سلیم پی پی دو سو چھہ سٹر سے غلام محمد سولنگی پی پی دو سو انتر سے احسانوالحق نولٹھیا کو ٹکٹ مل گیا پی پی دو سو اکتر سے نادیا کھر پی پی دو سو بہتر سے جان یونس پی پی دو سو تیہتر سے عمران پی پی دو سو چھہتر سے معظم جتوئی اور پی پی اکسو پچاسی سے سلیم صادق کو پارٹی ٹکٹ ایمکیم کے وفد کی حکومتی وفد سے ملائقات ہوئی اتحادی جماعت نے حکومت کے سامنے مردم شماری کی دوران ہونے والی بے ثابتگیوں صندوق کراچی میں نائنصافیوں کا بامل اٹھایا اعلامی کے مطابق ملائقات میں مسائل کا دیرپا اور عملی حل نکالنے پر اتفاق ہوا ہے ایمکیم کے وفد کی تین وفاقی وزراء اور دیگر حکام پر مشتمل حکومتی وفد سے ملائقات اتحادی جماعت نے مردم شماری میں بے ثابتگیوں کا مقدمہ پیش کر دیا دونوں وفود کا معاملات کے حل کے لیے عملی کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایمکیم وفد میں سید مصطفیٰ کمال ڈاکٹر فاروق ستار سید امین الحق اور جعوید حنیف شامل تھے حکومتی وفد میں تین وفاقی وزراء خواجہ آصف احسن اقبال خواجہ سعاد رفیق شامل تھے جبکہ ملاقات میں وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری چیف کمیشنر مردم شماری اور دیگر حکام بھی موجود تھے ملاقات میں ایمکیم وفد نے سن بلخصوص کراچے کا مقدمہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا اور حکومتی وفد کے سامنے ثبوت اور شواہد بھی پیش کیے علامیہ کے مطابق ایمکیم کی حکومتی وفد سے مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی دونوں وفود نے مردم شماری میں ہر شہری کے درست اندراج کے لیے مسائل کا دیرپا اور عملی حل نکالنے پر اتفاق کیا اب یہ خبر یہ ہے چینی کی سرگانی قیمت میں سات روپے بیاسی پیسے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا وزارت زراد و خوراک نے چینی کی قیمت ادھانوے روپے بیاسی پیسے مقرر کر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے لاہور سے ریپورٹ کر رہے ہیں زاہید آبد چینی کی مٹھاس بھی کڑوی ہونے لگی چینی کی سرکاری قیمت میں سات روپے بیاسی پیسے فی کلو اضافہ وزارت زراد و خوراک نے ملک بھر میں چینی کی پرچون قیمت اٹھانوے روپے بیاسی پیسے مقرر کر دی چینی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا اس سے قبل چینی کی سرکاری قیمت اکانوے روپے فی کلو تھی نوٹیفکیشن کے مطابق چینی کی قیمت میں چودہ روپے اٹھاون پیسے سیلز ٹیکس شامل ہوگا ٹرانسپورٹ لاغت دو روپے کلو اور پرچون فروش کا ایک روپے کلو منافع بھی شامل ہے نئے کرشنگ سیزن میں چینی کی قیمت مقرر نہیں ہوئی تھی جس سے مارکٹ میں منمانی قیمت پر فروخت جاری ہے شگر ملرز مہنگے گننے کے جواز پر چینی مہنگی کر رہے تھے دکانداروں کے مطابق تاحال شگر ملز اور تھوک مارکٹ میں چینی نرخ کم نہیں کیا گئے نوٹیفکیشن کے مطابق زلے انتظامیاں سرکاری نرخوں پر چینی فروخت کرانے کی پابند ہوگی اس وقت مارکٹ میں چینی ایک سو پچیس روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے چینی ایک سو بھی تیر پہ مکدی پہ کسیدہ کوئی ریٹ نہیں ہر دکاندار اپنی من مرضی کر گیا یہ چینی ہزار پہ کلو کہ پھر بھی ہم نے کھانی ہے لینی لینی ہے ایکس شگر مل ریٹ میں بتدریج کمی ہونے لگی ہے اور دو ہفتے میں سات روپے تک کمی سے ایکس شگر مل ریٹ ایک سو نو روپے فی کلو ہو چکا ہے مہنگائی کبار مسلسل اور لگتار لاہور میں تندور مالکہ نے سات در روٹی کے قیمت میں پانچ روپے کا از خود اضافہ کر دیا ہے شہر کے بیشتر تندور پر روٹی بیش روپے میں فروغ ہو رہی ہے لاہور سے ریپورٹ کر رہے ہیں امدار اکبر مہنگائی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی جس کا دل چاہتا ہے منمانیاں کرنے لگتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لاہور کے تنور والوں نے ریٹس میں از خود اضافہ کر دیا سادہ روٹی کی قیمت پانچ روپے بڑھا دی شہر کے بیشتر تنور مالکان سادہ روٹی پندرہ روپے کی بجائے بیس روپے کی فروغت کرنے لگے ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن فیصل ٹاؤن جہور ٹاؤن اکوال ٹاؤن سمنہ باد گارڈن ٹاؤن تاجپورا اور مغل پورا سمید دیگر علاقوں میں روٹی مہنگی بک رہی ہے متحدہ نان روٹی اسوسییشن کے صدر آفتاب گل کہتے ہیں روٹی مہنگی تو فروغت ہو رہی ہے لیکن قیمتوں میں باقاعدہ کوئی اضافہ نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ سادہ روٹی کی سرکاری قیمت میں اضافے کے لیے ڈی سی لاہور کو درخواست جمع کروا دی ہے دوسری جانب زلعی انتظامیہ کے مطابق سادہ روٹی کی سرکاری قیمت پندرہ روپے ہی ہے خود ساختہ اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی وفاقی حکومت نے سوئی گیس کا کم سے کم بل پانچ سو روپے مقرر کر دیا ہے گیس استعمال کریں یا نہ کریں فکس چارجز ادا کرنا ہوں گے لاہور سے فہد عمین کی ریپورٹ گائی کی چکی میں پیسے عوام ریلیف کو ترس گئے وفاقی حکومت نے گیس بلوں پر فکس چارجز آئیت کر دیئے نون پروٹیکٹڈ سارفین کے بلوں پر پانچ سو روپے فکس چارجز لگا دیئے گئے ایک یا ایک سزائی یونٹ استعمال کرنے والوں کو فکس چارجز ادا کرنا ہوں گے سوئی نوہ درن گیس کمپنی نے روامہ سے فکس چارجز کی وصولی شروع کر دی گیس فکس چارجز اور میٹر رینٹ چالیس روپے سے بڑھا کر پانچ سو روپے کر دیا گیا نون پروٹیکٹڈ سارف گیس استعمال نہ بھی کرے تو ہر ماہ کم سے کم پانچ سو روپے بل ادا کرنا ہوگا یہ چارجز جنوری دوہزار تئیس سے لاغو ہوں گے نوٹیفیکشن جاری سارفین کو تین ماہ کے بقیاجات میٹر رینٹ اور گیس ٹیریف کی مد میں ادا کرنا ہوگے سارفین کو چارجز بلوں میں لگ کر آنا شروع ہوگے جمان سوئی نوہ درن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ اوگرہ کا فیصلہ ہے جو لاغو کیا گیا تاہم یہ نومبر دسمبر میں صفر شارعہ نو کیوبک ہیکٹر سے کم گیس بل والوں پر لاغو نہیں ہوگا کم گیس استعمال کرنے والے سارفین فکس چارجز سے مستثنہ ہوں گے سوئی گیس سارفین کا کہنا ہے کہ بقیاجات کی وصولی زیادتی ہے جو گیس قیمہ پہلے استعمال ہو چکی اس کا بل کیوں دیں یہ ساری فقوق کی خلاف ورزی بھی ہے بجلی کی قیمتوں پر بھاری ٹیکسز اور فیول کاس ایجسمنٹ کی بعد بجلی کی پیداواری ٹریف میں چھ سو فیصد تک اضافہ ہو گیا ہے پن بجلی بھی سستی نہیں رہی اسلامباد سے زشان یوسف زائی کی ریپورٹ ہنگائی کے اثرات بجلی کے پیداوار پر بھی اثر انداز پن بجلی سستی رہی ردیگر ذرائع سے پیدا بجلی پیداواری نرخ میں چھ سو فیصد تک کا اضافہ اس کو دستیاب دستاویز کے مطابق پن بجلی کا پیداواری ٹریف دو روپے اکسٹھ پیسے سے بڑھ کر سات روپے چھناسی پیسے فی یونٹ جبکہ الین جی ٹریف دو روپے پینتالیس پیسے سے بڑھ کر باتیس روپے اور فرنس آئل پر بجلی ٹریف چار روپے اکتالیس پیسے سے بڑھ کر انچاس روپے اندیس پیسے تک ہو گیا مقامی گیز سے پیداواری ٹریف دو روپے اکاون پیسے سے بڑھ کر آٹھ روپے بارہ پیسے فی یونٹ تک پہنچ گئے سستی مانی جانی والی شمسی توانائی کے نرخ بھی سولہ روپے فی یونٹ سے بڑھ کر سنتیس روپے فی یونٹ تک ہو گئے دیزل سے بجلی کا پیداواری ٹریف چودہ روپے سے بڑھ کر ونڈ انرجی کا ٹریف پندرہ روپے سے بڑھ کر چالیس روپے فی یونٹ تک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں کراچی کے چڑیا گھر میں ہتنی نور جہاں کے مرنے کے بعد انتظامی آدھیگر ہتنیوں مدوبالہ سونی اور ملکہ کے لیے فکر مند ہتنیوں کے خون کے نمونے ٹیسٹے لیے لیوٹری پھیج دی گئے ہیں علی مہدی کے ریپورٹ کراچی چڑیا گھر میں نور جہاں ہتنی کے مرنے سے انتظامیہ پریشان مدوبالہ سونیہ اور ملکہ کی صحت کے لیے خصوصی اقدامات فور پاس کلین کی جانب سے مدوبالہ کے بعد سفاری پارک کی دونوں ہتنیوں کا بھی تیبی مائنہ خون کے نمونے لیوٹری ٹیسٹ کے لیے لہور بھیجوا دیے گئے فور پاس ماہرین کا کہنا ہے کل کیا جائے گا بظاہر سفاری پارک میں دونوں ہتنیوں کی صحت بہتر ہے زو کے اطراف میں ہر وقت ٹریفک کا شور اور حجوم رہتا ہے جس کی وجہ سے مدوبالہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی امید ہے کہ مدوبالہ کی منتقلی کے بعد ہتنیاں یہاں سفاری پارک میں پرسکون زندگی گزاریں گی ایڈمنسٹریٹر کراچی نے چڑیا گھر سے ہتنی کی سفاری پارک منتقلی کیلئے 45 روز میں انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی حکام کے مطابق پورپاس ماہرین کے زیر نگرانی مدوبالہ کے لئے 25 اونچا اور 38 چوڑا اور لمبا انکلوجر آئرن اور فائبر سے تعمیر حکام کے مطابق مدوبالہ ہتنی کو ابتدائی طور پر سفاری پارک کی دونوں ہتنیوں سے ایلادہ رکھا جائے گا ماہرین سے مشاورت کے بعد سفاری پارک میں تین ہتنیوں کے لئے تین اکڑ سے زائد رکبے پر مزید واک اور پلے ایریا بھی بنایا جا رہا ہے جہا